اللہ الرحمن الرحیم حکیم حافظ محمد فروق عظیمی کی طرف سے السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے میرے چینل قاضی ہیلتھ کیر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ سکے لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی مرض پیدا نہیں کیا جس کا علاج نہ ہو تو ناظرین آج جو نسکہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں یہ میرا چیلنج ہے ان حکمہ اور ڈاکٹر حضرات کو جو کہتے ہیں کہ نفس لمبا اور موٹا ہو ہی نہیں سکتا میرا یہ جو نسکہ ہے میرا یہ جو تلاہ ہے آپ اسے گھر بیٹھے بنائیں اور استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اس تلاہ کو استعمال کرنے کے بعد آپ کے نفس میں لمبائی بھی آئے گی اور موٹائی بھی آئے گی اور نفس میں وہ سخت پن بھی آئے گا یہ جو نسکہ ہے اس کو میں نے بڑی محنت کے ساتھ تیار کیا ہے آج آپ کے سامنے یہ جو جڑی بوٹیاں اور روگن لے کر بیٹھا ہوں یہ انتہائی قیمتی جڑی بوٹیاں ہیں آج آپ کے سامنے میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گا کہ تلاہ کس طرح تغیار ہوتا ہے آپ گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ یہ تلاہ تیار کر سکتے ہیں اور اسے استعمال کر کے اس سے بھرپور فیدہ اٹھا سکتے ہیں اس تلاہ کے بارے میں میں اس کے فائدے کے بارے میں ایک ہی بات کروں گا کہ میں پورے چیلنج اور پورے فخر کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ میرا یہ آئل آپ کے نفس کو لمبا ضرور کرے گا موٹا بھی کرے گا اور اس میں سختی بھی لازمی آئے گی وہ لوگ میرے سامنے آئے جو کہتے ہیں کہ نفس لمبا اور موٹا ہو نہیں سکتا اس تلاہ کو بنانے کے بعد میں نے ان لوگوں کو میرا چیلنج ہے کہ وہ میرے سامنے آئے میں انہیں بتاتا ہوں کہ کیسے نفس لمبا اور موٹا نہیں ہو سکتا یہ میرا جو تلاہ ہے یہ قابل فخر تلاہ ہے میرے دوا خانے کی یہ انتہائی شاندار زبردست پروڈیکٹ ہے آپ اسے منگوائیں اور استعمال کریں وہ لوگ جو کہ نفس کے معاملے میں انتہائی میوس ہو چکے ہیں بہت سارے تلاہ منگوائے منگوائے کر استعمال کر کے تھک چکے ہیں انشاءاللہ ایک دفعہ میرے کہنے پہ یہ میرا تلاہ استعمال کریں ان کی توقع سے بھی زیادہ یہ میرا تلاہ جو ہے وہ ریزلٹ دے گا تو ناظرین اس کے علاوہ یہ جو میرا تلاہ ہے اس کے لمبائی اور موٹائی کے علاوہ نفس کے اور بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں نفس اگر جار سے کمزور ہے تو اس کے لیے بھی میرا یہ تلاہ انتہائی کا آرامت ثابت ہوگا اگر آپ کا نفس جو ہے وہ ٹیڑا ہے تو اس کو سیدھا کرنے کے معاملے میں بھی یہ میرا تلاہ جو ہے یہ انتہائی شاندار ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے نفس میں وہ سخت ہی نہیں ہے انتشار مکمل یہ انتشار نہیں آتا اس میں بھی یہ میرا جو تلاہ ہے یہ انتہائی مفید ثابت ہوگا تو ناظرین یہ میں آج نسکہ جو لے کر بیٹھا ہوں انتہائی زبردست نسکہ تلاہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ اسے بنا سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں لانت اللہ علیہ القاضی بین جھوٹے پر خدا کی لانت ہے میں آج آپ کے سامنے یہ ساری جڑی بوٹیاں اسی تلاہ میں شامل کروں گا انشاءاللہ یہ ایک زبردست تلاہ تیار ہوگا آپ اسے منگوا کر استعمال کریں یہ آپ کی توقع سے بھی زیادہ یہ ریزلٹ دے گا تو ناظرین میں آپ کو تلاہ بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کے سامنے میں یہ تلاہ تیار کر رہا ہوں یہ آپ دیکھتے جائیں اس کے وزن کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا جاؤں گا آپ اسے نوٹ کر لیجئے گا آپ گھر بیٹھے بنانا چاہیں تو جی بسم اللہ ضرور بنائیں تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ تلاہ تیار کیسے ہوتا ہے تو یہ میرے سامنے جو چولہ پڑا ہے اس کو ہم پہلے جلائیں گے ایک آپ نے پتیلہ لے لینا ہے ناظرین یہ ہے روگن زیتون یہ سب سے پہلے میں پتیلے میں ڈال رہا ہوں روگن زیتون انتہائی قیمتی یہ روگن ہے سو گرام اس کا جو وزن ہے یہ سو گرام آپ نے لینا ہے یہ روگن جتنے بھی ہیں یہ سو سو گرام آپ نے لینا ہے اس کے بعد ہے روگن پین آئل یہ بھی سو گرام یہ بھی اس میں ڈال دیا اس کے بعد روگن مال کنگنی یہ پتھوں کے لیے انتہائی زبردست روگن ہے فالج کے مریض کے لیے بھی یہ بہت زیادہ کام کرتا ہے اس کا یہ جو روگن ہے مال کنگنی اس کے بعد بیر بوٹی یہ بھی سو گرام یہ بھی بڑے قیمتی روگن ہے یہ بھی اس میں ڈال لینا ہے سو گرام اس کے بعد یہ روگن اکھروٹ یہ بھی بہت قیمتی روگن ہے اس کو بھی آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اس کے بعد روگن سانڈا سو گرام یہ بھی اس میں گیا یہ انتہائی زبردست تلا تیار ہوگا یہ ایک ایک جڑی بوٹی جو ہے یہ اپنے افالو اثرات کے لیاز سے انتہائی شاندار ہے اتنے زیادہ روگن جو ہے کٹھا کرنے کے بعد یہ روگن کچلا سو گرام یہ بھی اس میں ڈال دیا اس کے بعد روگن پستا یہ بھی بہت مہنگا روگن ہے یہ بھی آپ کے اسطلاح میں ڈال دیا اس کے بعد روگن دار چننی یہ جو دار چننی کا روگن ہے یہ اکیلا ہی روگن جو انتہائی زبردست چیز ہے دار چننی کا یہ تمام جو چیزیں ڈال رہے ہیں یہ اپنے ایک ایک الگ الگ چیز جو ہے یہ اپنے اثرات کے لیاز سے انتہائی شاندار ہے تو اتنی چیزوں کو ہم اکٹھا کرنے کے بعد اس سے جو تلاح تیار ہوگا وہ آپ کی توقع سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہوگا یہ روگن لانگ یہ بھی سو گرام ڈال دیا اس میں روگن لانگ جو لوگ گھر بیٹھے یہ چیزیں بنانا چاہیں یہ تلاح بنانا چاہیں بنائیں جی بسم اللہ اگر کسی کو دکت ہوتی ہے بنانے میں جری بوٹیاں نہیں آویلیبل تو وہ گھر بیٹھے حسانی کے ساتھ میرا یہ تلاح منگوا سکتے ہیں لسان انتہائی مہنگا ترین یہ روگن ہے یہ آپ نے خالص لینا ہے روگن بل لسان خالص اس کے بعد مایا شتر عربی یہ بھی ایک روگن ہے انتہائی قیمتی روگن ہے یہ بھی اس میں ڈال دیا یہ سارے روگن سو سو گرام ڈالنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں جڑی بوٹیوں کی طرف یہ ہے ریگ مائی انتہائی قیمتی چیز ہے یہ قوت با کے لیے سب سے اہم چیز ہے بہت زیادہ لوگ اسے جانتے بھی ہیں یہ ریگ مائی اس میں ڈال دی گئی اس کے بعد تکھم پیاز یہ اس میں ڈالنے ہے پچاس گرام یہ جو جڑی بوٹیاں میں ڈال رہا ہوں ان کے جو وزن ہے وہ پچاس پچاس گرام ہے اس کے بعد روگنے لونگ یہ بھی پچاس گرام لونگ یہ خالی لونگ ہے یہ یہ آپ نے پچاس گرام ڈالنے ہے روگن بھی پہلے ڈالا ہے سو گرام اس کے بعد یہ لونگ بھی پچاس گرام یہ ہے تکھم ہرمل یہ بھی پچاس گرام یہ بھی اس میں گئے اس کے بعد اکر کرا یہ انتہائی نیاب ترین جڑی بوٹی ہے انتشار کے حوالے سے اس کا کوئی سانی نہیں یہ بھی پچاس گرام اس میں ڈال دی اس کے بعد ہے جلوطری یہ بھی پچاس گرام اس کے بعد یہ آ گیا جائفل جو ہے اس کا آپ نے مغز نکالنا ہے جائفل کا یہ مغز وہ پچاس گرام ہوں یہ اس میں ڈال دیئے پچاس گرام اور اس کے بعد آ گیا کچلا یہ بھی آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ویسے تو کچلا زہر ہوتا ہے لیکن اس کو مدبر کر کے وہ کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ایک علاقہ اشو ہے اس کے بعد یہ بیر بوٹی انتہائی قیمتی ترین یہ ایک جانوار ہوتا ہے چھوٹا سا یہ بیر بوٹی یہ بھی پچاس گرام اور لاسٹ میں یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں زافران یہ آپ نے بیس گرام ڈالنا ہے اس میں یہ بھی آپ ڈال دیا گیا یہ ایک انتہائی زبردست تلہ تیار ہو رہا ہے جو آپ کے نفس کے تمام مسائل کو حل کرے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی توقع سے بھی کہیں زیادہ یہ ریزلٹ دے گا تو ناظرین ان تمام جڑی بوٹیوں کو ان روگنوں میں آپ نے تین سے چار گھنٹے جلنے دینا ہے تقریباً چار گھنٹے اس کے بعد یہ آپ کا انتہائی شاندار تلہ تیار ہو جائے گا اگر آپ اسے بنا سکتے ہیں تو جی بسم اللہ ضرور بنائیں اگر آپ کسی بھی وجہ سے نہیں بنا سکتے تو آپ میرے ان دیئے گئے نمبروں پر رابطہ کر کے یہ خالص جو ہے تلہ بہترین آپ کے سامنے جو میں نے تیار کیا ہے یہ آپ آسانی کے ساتھ منگوا سکتے ہیں آپ کسی بھی جگہ پر ہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں آپ کی ایک کال پر یہ میرا جو تلہ ہے یہ آپ کی دہلیز پر ہوگا تو ناظرین اس کے علاوہ آپ آپ کی فیملی یا دوست عباب میں کوئی بھی کسی بھی مرض میں مبتلا ہے تو آپ میرے ان دیئے گئے نمبروں پر رابطہ کریں آپ گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ میری میڈیسن مگوا سکتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ میری میڈیسن پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں مکمل رازداری کے ساتھ پہجی جا رہی ہے اگر کچھ لوگ مجھ سے ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہیں تو جی بسم اللہ پتہ نوٹ فرمالیں قاضی دوا خانہ دپالپور سیٹی زلہ اکارہ آنے سے پہلے کال پر رابطہ ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حمیوں ناصر ہو اللہ حافظ